بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ جوارد کو رہا ہے کہ اس دن کو ہماری نیزے خوشید لازم پر آگیا ہے اللہ کے حقوں سے اللہ کو آری ہو سمجھے ہمیں ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے اور ہماری نیز یہ ہے بچہ لوگ پیچھے رہے ہیں جب ہم نے عزیزانے گرامی جب ہم نے اپنے سیوان اپنی اڑیر اور دیگر مضاہی کی نیزوں کا تضانی کیا تو معلوم ہوا کہ مفرمانوں کی اسلام پر چلنے والوں کی جو اہید ہے وہ اہید صرف پوشی مرانے کر آگئے ہیں جب ہم نے اپنی اہید کا جائزہ لیا اپنے اصلاف کے طریقے کو دیکھا صحابہ اے کرام جزمال اللہ یاری اجمائین کے دیر مرانے کے طریقے کو دیکھا رسول پاک شرددہ کو عزیل وزردہ کے اشتادات اور فرمداد کو دیکھا تو ہمیں مرانے کی طرف سے مسلمانوں کی یہ اکرام کا دلیا ہے جب ایک مسلمان خوبے رمضان ایک مسلمان اللہ کی نظہ اور خصوصی کے لئے روزہ رکھتا ہے دن بھن بھوکا اور کیا سا رہتا ہے اللہ کی منشہ اور مرضی کے خلائے وہ ایک قدم نہیں چلتا کیونکہ ہاتھ اس کی روان اس کے کان اور اس کے دن کا ایک ایک حضور اللہ کی حضار صرف حرمہ اور داری کے تاوے تاوے ہو جاتا ہے جو دولہ روزہ جانے وہ نے آپ کو اللہ کی مرضی کے سکوح کر دیتا ہے تو اللہ کے والد وطہارہ یہ دن بھوکے بھوکے چکے کے پڑے ہیں دولیا میں دن بھوکے کمشی خود کی محل کر دیتا ہے یہ تو دن بھوکے کمشی دن بھوکے یہ دن بھوکے دن بھوکے اللہ کی طرف سے عیم کر دی رہے وہیں محلیں اللہ کے لئے تمہیں خوشی بنا دے اور کھانے کا حکم دیا ہے یہ حالہ وطفہ یہ ہے کہ دین کے دن کوئی حوضہ رکھے تو یہ حرام ہے دین کے دن کوئی حوضہ رکھے تو نہ تو اس کا حوضہ ہونا بلکہ دن کوئی حوضہ رکھنے کا گناہ بھی لے اس لئے کہ آج کدھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی بنا دے اور کھوشی بنا دے اور کھوشی بنا دے یہ پورے مہینے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین آہوں سے گناہ بھی لیکن میں ہر کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا تغوار کیا یہ شرف خوشی بنا دے کا نام ہے اگر ہم جائزہ لیں اپنی شریعت کا اگر ہم اپنے کتابوں کو دیکھیں اپنی شریعت کو دیکھیں اسلام کے طریقے کو دیکھیں صحابہ کرام رسول اللہ تعالیٰ کی حرنک رسول اللہ تعالیٰ کی حرنک رسول اللہ تعالیٰ کی حرنک ایک امتلاف کا نام ہے اید ایک تبدیلی کا نام ہے اید اپنے حالات کو بدلے کا نام ہے اید کمخالی کا نام ہے اید اپنوں کے ساتھ ہندردی کا نام ہے یہاں آپ نے صدقہ فطر کے مسائل پڑھے اور کھنے ہوگے صدقہ صدقہ فطر کی نماز سے پہلے پڑھے اور مزاقین کو صدقہ فطر کے نام پر جو عراج رضا یا پہزہ اور رقم دی جاتی ہے وہ صدقہ فطر ہے جس کو اید الفطر کی نماز سے پہلے 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 عطا کر دینا لگی ہے اس کی مرشا اور اس کے مقصد حصف پر رضا کریں تو ہمیں باتوں ہوگا کہ مسلمان جو عید منا رہا ہے جو خوشی منا رہا ہے آج کا دن جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے پھنے کا حق دیا ہے خوشی منا لے کا حق دیا ہے مہت سے لوگ ایسے ہوگے جن کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک دن کی خوشی ایک دن کی خوشی منا سکے ایک دن اچھے طریقے سے کھا اور پہل سکے اس لئے کہ ان کا کام روز کمانا اور روز کھانا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو صدقہ فطر کا حمد دیا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو دن بھن کے خلص کے لئے بھی دوسروں کے مہتاد ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے انہیں صدقہ فطر رہا جائے ہو وہ صدقہ فطر یہ ہوں کی شکل میں ہو یہ ہوں کی قیمت کی شکل میں ہو حضور کی قیمت کی شکل میں ہو کشکش کی قیمت کی شکل میں ہو آپ صدقہ فطر ادا کریں ان کے بعد انہوں فطر کی نماز کی جائے گی تاکہ ایک قریب ایک اسکین ایک ضرورت پر ایک مستحید وہ بھی عیر کے اپنے کام دار سے خیفت ہو کر عیر کی خوشیوں میں شریف کریں لہذا آج ہمارے لیے صرف خوشی کا نہیں نہیں بلکہ ہم تک نہیں کریں یہ صدقہ فطر سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بینام دیرا جاتا ہے یہ دیکھا ہے کہ بлениеہ صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آدمی کیا زندگی گیزارتا ہے جو صرف اپنے لیے مجھتا ہے آدمی تو وہ ہے جو اپنے لیے turned میتا ہو اپنے دریوان کے لیے مجھتا ہو اپنے سانٹان کا لیے مجھتا ہو بڑوزیوں کے لیے مجھتا ہو جسکے زندگی دوسروں کی مجھتا ہو ع стороны زندگی رسدم kennenود ہمارے جہتے ہیں ہمارے جوشی کا دن ہے تو اس دن میں کسی کے دھر میں چھوڑانا جائے ایسی نوبت نہیں آئے کسی کے دھر میں فاکڑ ہونے پائے اگر تم آج بہت اچھا کھانے ہو ہمارے جوشی کے دھر میں فاکڑا ہے ہمارے جوشی کے دھر میں چھوڑا ہے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم صرف دوریہ میں اپنے لیے اگر میں بلاتے صرف اپنے لیے نہیں بھیتے بلکہ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے خوشتے ہیں اپنے رشتہاروں کے لیے خوشتے ہیں اپنے بھڑھلے باروں کے لیے خوشتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے خوشتے ہیں بلاپاہ علمصاقی اور رہواتسوں کے لیے خوشتے ہیں لہذا علمائی کرام نے رکھا رمضان مبالد میں زکاة کی کانے کا عیوار ہے زکاة اسلام کے پاس زکاة سے ایک دھہر رکھت ہے ہم سبی تو آلو ہیں روزا نماز آج زکاة حضران میں انگلیز کا طرح تھا کہ زکاة اسلام میں ایک اہر اہر اٹھنے اور بڑھ سبوں کے سبتے ہیں کہ سپنا اسلام میں زکاة کر لیا کہ زکاة تب میں وقت مردنے آدمی جب صاحبیں اسلام رولا ہے تو پر زکاة پر رویا دیئے مال پر سبھال کرنے بھی مال زکاة دا کی جاتی ہے آپ کے پاس پر کب ساروزا پر آئے سیمت آپ کو زکاة تباہ دیئے سبھلی صرف رمضان کے پیتنے پورے اسلام آدمی زکاة تباہ سکتا میں اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے تو زکاة کا منسل ہے یہ کسی لیے ہے یہ کسی لیے ہے کہ مسلمان دوسرے کا وقت ہوتا ہے ہمدر بھوٹا ہے جس کے انتر انسانیت ہوگی ہے جس کے انتر حکومت ہوگی ہے جس کے انتر حکومت ہوتی ہے اس کے انتر سنوز کوitalsوز کے فیلز کرنے کا بات ہوتا ہے اللہ اکھار کو تعالیٰ extrapol زکاة مر penalty ہے کہ اگر یہ ایک السنوز کوسگی لیمکتا تو اب five سنہا ہوگا کہ اس کے پوروث میں کوئی عریق ہو نہیں ہے اس کے پوروث میں کوئی ضرورت بہت ہو نہیں ہے اس کے پوروث میں کوئی کسی کی زندگی جب show لے پور ایسانت nya کسی کی زندگی فرمہ کسی میں تو نہیں عزیق ہیں اگر کوئی فرمادش آپ کے غریب ہے آپ سپرمان ہے آپ صاحب ہے حیثیت ہے آپ صاحب ہے دولت ہے اللہ نے آپ کو نواز کرتا ہے آپ پر ضروری ہے کہ آپ کی زکاں کی رفض کو دیں میں یہ آج کرنا چاہنا تھا کہ غلمائیں قرآن نے لکھا زکاں کی رفض اگر اپنے رشتہ داروں کو دی جائے غلمائیں کہ آپ لکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دے کر سنا رہنی کرنے کا سواب آپ کے لئے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی رشتہ داروں کو زکاں کی رفض دے کر یہ کہیں کہ بھائی یہ زکاں کی رفض ہے یہ کہنا چاہتے ہیں وہ سکتا ہے کہ ڈی رشتہ داروں کو زندگی رہے ہیں کہ میرا بھائی لگتا ہے میرا بھائی لگتا ہے تو آپ کے لئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے معاملے کی رہا ہوں میں آپ کے لئے یہ پیسہ دے رہا ہوں گراہشن دے رہا ہوں گراہشن دے رہا ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے ہمارے اسلام میں ہمیں ہمیں اللہ پسکتا ہے اتنا اچھا دیل دیا اتنا اچھا بات ہم دیا کہ ہمیں مجھلوں کے سیار کرنے کا حقیقہ بٹایا اور رکھ دیا اور فرد کر دیا بیرے دوستو آج صرف خوشی مرانے کا بھی دی بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچھتے ہیں ہمدت کی لکھاریتہ دیلے اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا پیوان سے آپ کو یہ دینا چاہتا کہ رمضان مبارک ہم سبھی لوگوں کے اچھے سے بدا رہا ہوں گا ہم آپ لوگوں کے جو سے بڑھی ہوگی اللہ کی اطراعات میں رمضان مبارک اور سردو شہدتات کی اور ہمیں احسان نہ بھولا چاہیے فرد بھولا چاہیے اللہ کا اچھو بھولا بھولا چاہیے بھولا بھولا چاہیے ہمیں احسان نہ بھولا چاہیے ہمیں احسان نہ بھولا چاہیے تو پورے رمضان اللہ تعالیٰ کی فرما پڑھائی اس طرح سے ہمیں رمضان بھولا چاہیے بھولا چاہیے یہ چاہیے بھولا چاہیے سرسائی بھولا چاہیے کہ دن تکی اسی بھیڑن پر بھولنی چاہیے یہ طرح سے رمضان میں مسلمان کی لندری مدرتی ہے کہ میں میں مسلمان کی بھولتا یہ مسلمان کی ساری ججبwwat کو اسی پڑی پھر chlorine اسی بحثiyi بھولنا واچہ بھولو مسلمان مرہ صغرص ایسا نہیں کہ رمضان چلا گیا تو ہماری سکتلی کا طریقہ مدل گیا رمضان چلا گیا تو ہمیں کچھ کٹلی کا سکھا کر گیا ہے جلوز سے بچنے کا تلینہ سکھا کر گیا ہے دوسروں کی عیمت سے بچنے کا تلینہ سکھا کر گیا ہے جمتیر początوں میں تاہئے میں اس طرح سے پرائیوں سکتلے کر ہم نے پورا 37 کل رہا ہے مarin شاہ اللہ پورا سال اسی طرح قرآن مجھے دنوں پہ کر سیدھیں گزائے گے بلائے گا انشاءاللہ کسی نے کتنی اچھی بات کتنی ہے کسی نے جن تر ہی رمضان کی طرح بلائے گا موت کی طرح ہوگی جن تر ہی رمضان کی طرح بلائے گا موت کے بعد پر آفیت آئے گی قرآن کی طرح ہوگی انشاءاللہ بلائے گا انشاءاللہ ایک آنے پہلا ہمیں ایک دوریت پر بائے کہنا ہے تو ہیت کیا ہے اللہ کی مطلب ایک اللہ ایک اللہ اس کو ہم آقود مان رہے ہیں وہی ہمارا آقود ہے وہی پرستش کے لائے تھے وہی اس لائے تھے کہ اس کے سام میں تر جھکایا جائیں وہی راجت تھے وہی بوزی دینے والا ہے وہی حادت لبا ہے اس کے علامہ کوئی حادت لبا کرنے والا نہیں کوئی بوزی رسائے کرنے والا نہیں ہم کو جو کچھ ماننا ہے اسی ایک بردہ پانی کو پروریگاہ سے ماننا ہے ماننا ہے یہ توفید ہے توفید میں شکل کی ملاوٹ نہیں بری چاہیے اس پر ہمیں خلق قائم بنا ہے اور اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کے ایمان کو تضبط کرنا ہے یہ دس منٹ کا وقت واقع ہے اس نے میرے دوست کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کسنے ہی رکے ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے آج لگا کریں جو چلاہوں پر بیٹھے ہیں آج کے مسلمان اپنی بچیوں اور اپنی گھرگی اوپر بیراری رکھیں ان کے ایمان کی سلام کی چاہیں ان کے ایمان کی حفاظت چاہیں مسلمانوں میں اس بڑے بجمعے میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں آسمان کے لیے زمین کے اوپر سب سے قیمتی دولت سب سے بڑی دولت ہمیں اور آپ کو جو ملیم کی ہے وہ ایمان کی دولت ہے ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں کوئی کیونکی بھی بڑی پروپرٹی کا ماجد کو جائے ہفتہ حلید کا ماجد جائے سالی دولیہ کی سوڑن رو پتہ ہے سکرоры پڑ سے بڑس ٹھمتی دولت نہیں ہو سکتی آپ کی پچیہ، ہماری پچیہ کے پڑے پڑھیں گے ان کے ایمان کی سلام کی چاہیں کیا طری� کارس کی طرح کے ساڑت ہیں کہ آپ کو سلسل د Brian موسیقا